بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کا کتاب یعنی جس سے کہا جا رہا ہے ہر وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے یا اس کا کتاب تمام ایمان والے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یاد کیے فی نفس کا اپنے دل میں تدروان آجزی کرتے ہوئے اور اس سے درتے ہوئے ذکر کا کیا مطلب ہے اور دل میں یاد کرنے کا کیا مطلب ہے ویسے ذکر اس کو کہتے ہیں کہ جو کتنی انچی آواز سے ہو کہ خود کو سنائی دے اور اگر اس سے زیادہ انچی آواز سے ہو کہ دوسرا سن لیں اس ذکر کو ذکر جلی کہتے ہیں ذکر بل جہر کہتے ہیں انچی آواز سے ذکر کرنا کہتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے نمازِ فجرہ دا کی اور انچی آواز سے لا الہ حیت اقباہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا سب نے سن لیا اگر انسان کی آواز اپنے تک رہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں اور اس کو ذکر بسر بھی کہتے ہیں آہستہ آواز سے ذکر کرنا اگر آواز پیدا بھی نہ ہو تو اس کو ذکر نہیں اس کو فکر کہتے ہیں جس کا ذکر میں شمار ہوتا ہے ہاں اگر زبان سے ذکر ہے اور دل کی اندر فکر ہے یہ تو ارلاللہ کا ایک خاص مکام ہے انسان کے زبان پر بھی ذکر جاری ہے اور دل میں بھی اس کا ذکر جاری ہے بلکہ ہم بعض اوقات ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب اللہ تو وہ جو ضرور لگاتے ہیں دل کی اوپر اللہ تو وہ دل کی محر کو چیلو تک دی ہے اس کی اندر اللہ تعالیٰ کی نام کا نور اور ذکر کا جو شعور ہے وہ فکر پیدا ہوتی ہے وہ تو بڑی خیر کی بات ہے ایک وقت آفتا ہے یہ پراسیس ہے پہلے مرہدری ہے پھر میڈل ہے پھر میٹرک ہے پھر اس سے آگے ہے تو یہ جو زبان سے ذکر ہے یہ اس کی ابتدا ہے اور یہ ابتدا اگر بغیر فکر کے ہو تو عمومی طور پر حصیب نہیں ہوتی فائدہ پھر بھی ہوتا ہے لیکن اس کا کماع فائدہ اگر پہ حاصل کرنا چاہے تو پھر فکر کے ساتھ ذکر کرے اور کتنا ذکر کرے کہ جہاں فکر ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگے یعنی انسان جس بھی کام میں لگا ہے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دھونتا ہے یہ جو اس آیت کیا سکتا ہے غافلوں سے نہ ہوتا بیسے تو ذکر کا بڑا واضح واضح سا مفہوم ہے یاد کرنا ہے اور اس طرح سے یاد کرنا وذکر رب کا فی نفس کا قدر روح وخیفہ اور اپنے رب کو دل میں یاد کرو اور وہ پہلی کیفیت کیا ہو وہ پہلی کیفیت یہ ہو کہ انسان کے اوپر گریہ تاری ہو اللہ کا نام بھی لے رہا اور رو بھی رہا یہ آجزی کی علامت ہے یہاں دو معنی ہوئے ہیں ایک معنی تھا کہ آجزی انکساری کرتے ہیں آجزی انکساری یہ ہے کہ سر کو جھپایا گیا ہے بنیہ و معافیہ سے بے خور ہے اور وہ اپنے رب کا ذکر کہا ہے یہاں پہ ساری کائنات کے خالق ساری کائنات کے مالک سارے جہانوں کے رازے کی بارگاہ میں وہ بیٹھا یہ کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوا اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے یہاں تک کہ نظامت کے آنسوں اس کی آنکھوں میں آتے ہیں اور اس کی آواز میں وہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ آجزی انکساری کی کیفیت کو تدران کہتے ہیں اور ساتھ کیونکہ خوف ہے خوف کس چیز کا انسان کی طبیعت پر تین خوف تاری ہونے چاہیے ایک یہ کہ جو زندگی گزری ہے پتہ نہیں اس زندگی جو گزری ہے اس کی وجہ سے مجھے دوزخی قرار دیا جائے گا یا جنت ہی قرار دیا جائے گا یہ ٹر ہے اور دوسرا خوف یہ ہے کہ اس وقت جو میں عمل کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اور تیسرا یہ ہے کہ میرے آنے والی زندگی میں اللہ جانے کے کیا لکھ دیا ہے میں صادت مند ہوں خوش بکت ہوں یا بد بکت ہوں وخیفہ یہ دردل کے اندر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ میرے ذکر کو قبول بھی فرمائے اور یہ ذکر میرے لئے فائدہ مات بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے معبود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امت مسلمہ جو آپ کے غلام ہیں ان کو حکم دیا کیونکہ یہ مکی آیات ہیں تو یہاں ایک مفہوم یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ ان مقامات پر ذکر دیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے جہاں مشرقین رہتے ہیں جو اپنے بکوں کا ذکر کرتے ہیں کوئی مناج کا ذکر کرتا ہے کوئی حبل کا ذکر کرتا ہے کوئی عزا کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے خداوں کا ذکر کرتے ہیں رب تعالیٰ انشاءت فرمایا پیارے معبوب آپ بھی اور اپنے صحابہ کو بھی کہیے یہ اللہ کا ذکر کریں صبحوں بھی کریں شام کو بھی کریں یہ روتے ہوئے گھڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ولادکم من الغافلین اور ایسا ذکر کریں کہ ان میں ایک ذرہ برابر غفلت نہیں ہونی چاہیے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر صبحوں بھی کریں اللہ کا ذکر شام بھی کریں اللہ کا ذکر دن کو بھی کریں اللہ کا ذکر رات کو بھی کریں ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے طرف میں اگر اس مفہوم کو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین مطین کا پورا دائرہ اکدار دیا ہے ہماری زندگی کا ہر لمحہ گھر سے نکلو بسم اللہ التوکل کام شروع کرنے لگو پانی پینے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام جب بھی اچھے کام کا آغاز جانے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ ہے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر ہے مسجد میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر پہ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھنا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جاری کیا کہ پوری امت پر اس ذکر کو عام کر دیا نمازیں پڑھو اللہ کا ذکر ہے دکات ادا کرو اللہ کا ذکر ہے روزے رکھو اللہ کا ذکر ہے سان کی تراوت کرو اللہ کا ذکر ہے ہاتھ ادا کرو اللہ کا ذکر ہے ہر لیفل ہر آزان ہر اکامت ہر نماز ہر انداز مومن کا جہاں دیکھیں اللہ کے پیارے محمود نے اللہ کے ذکر کو اپنی سنت بنا کے اپنے غلاموں میں تکتیم کر دیا ہے ذکر کرتے رہو ہمارے وقت ہماری زبانوں پر کبھی ہم تصدیعات بن رہے ہیں کبھی ہم تحلیلات بن رہے ہیں کبھی تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اسی لیے سندان بامور احمد اللہ تعالیٰ آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ یہ جو جو دم غافل سو دم کا مومن کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ولا تقیم من الغافل اس کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ذکر کی توفیق بھی دے اور فکر کی توفیق بھی رہی رہی نہیں آپ